امام کا ایک چاہنے والا عظیم بات ہے واقعی یہ میں نے کل بھی ذکر کیا تھا امام کی صیرت میں سے ایک صیرت یہ تھی کہ امام لوگوں سے چھپ کر امام حسین کی زیارت کو جایا کرتے تھے اپنے اصحاب کو بھی تحقید کیا کرتے تھے کیوں امام حسین کی زیارت کا عظیم عجر و ثواب ہے وقت کے امام سے یہ قریب کرتی ہے زیارت بہت ساری ربایات ہیں اچھا کیسے قریب کرتی ہے سنیے گا زہری زہری نامی ایک شخص روایت کرتا ہے زہری کون ہے روایت کہاں ہے سنیے گا کتاب کا نام ہے ابن حمزہ توسی فقی ہے اپنے دور کے بہت پرانی کتاب ہے تقریباً پانچ سو سمتنگ ساٹھ ہجری یعنی آج سے تقریباً نو سو سال پرانی کتاب ہے شیخ انساری اپنی کتاب میں رسائل میں مقاسب میں ان کا حوالہ دیتے ہیں ابن حمزہ توسی کتاب کا نام ہے ساقب و فی المناقب زہری روایت کرتے ہیں کہ میرا ایک دوست تھا کان علی صدیقن روم کی سرزمین پر گیا تھا وہ ہم دونوں محمد و آل محمد کی ولایت رکھتے ہیں وہ دوست بھی رکھتا تھا شدید محبت تھی مجھے اس سے سنیے گا امام علیہ السلام کی حوالی سے چوتھے امام کی شدید محبت تھی مجھے اس سے چوتھے امام کی محبت و ولایت رکھتا تھا کسی اور کی امامت کا قائل نہیں تھا میرا دوست روم میں گیا اسے محبت محمد و آل محمد میں شہید کر دیا گیا شہید کر دیا گیا میں اسے یاد کر کے روتا تھا زہری کہہ رہا ہے میں یاد کر کے روتا تھا اور اکثر یہ سوچا کرتا تھا کہ کتنا عظیم انسان ہیں محمد و آل محمد کی محبت میں شہید کر دیا گیا چوتھے امام کا وفادار تھا کاش میں بھی اس کے ساتھ ہی شہید ہو جاتا یہ سوچتے ہوئے زہری کہتے ہیں راج کو میں سو گیا راج کو سویا خواب میں آیا ہے وہ شخص خواب میں آیا میں نے حال احوال پوچھے کہا پروردگار نے مجھے عظیم مقام اتا کیا شہادت کے صدقے میں تمام گناہ ماف کر دیئے اور صرف شہادت نہیں بلکہ کیونکہ کنتو احبو والی محمد و آل محمد و علی بن الحسین اس لیے کہ محمد و آل محمد کی محبت و ولایت رکھتا تھا اور علی بن الحسین زین العابدین کا وفادار تھا تو اللہ نے مجھے عظیم مقام اتا کیا ہے جنت میں سنیے گا کہ کیا مقام اتا کیا کہا میں بتاؤں تمہیں پروردگار نے مجھے علی بن الحسین چوتھے امام ان کی شفاعت کی وجہ سے جنت میں وہ عظیم مقام اتا کیا ہے کہ کانا مسیرہو مئتا الف سنا مئتا الف کسے کہتے ہیں ایک ہزار کو سو سے ملٹیپلائی کیا جائے کتنا بنے گا ایک لاکھ ایسا ہی ہے بھئی ایک لاکھ سالوں تک مجھے اس عظیم مقام میں پروردگار باقی رکھے گا اس لیے کہ میرے چوتھے امام نے سفارش کی ہے چوتھے امام نے سفارش کی اس لیے مجھے یہ مقام ملا کہتے ہیں خواب میں میں نے کہا میں تو ہمیشہ ہی تمہاری شہادت پہ رشک کرتا تھا کہ کاش کہ مجھے بھی شہادت ملاتی تمہارے ساتھ اور میں بھی یہ عظیم مقام پا لیتا سنیے گا میں بھی یہ عظیم مقام پا لیتا کہا لیکن میں تم پہ رشک کرتا ہوں خواب میں آکے زہری کو کہہ رہا ہے یہ شہید کہ میں تم پہ رشک کرتا ہوں کیا مطلب مجھ پہ کیسے رشک کرتے ہو کہا کہ میں تو اس مقام پہ ایک لاکھ سال تک رہوں گا نوری جنت کے ایک لاکھ سال لیکن جو تمہارا عظیم مقام ہے وہ اس سے کہیں زیادہ بلند ہے کتنا بلند ہے الف الف سنہ دس لاکھ سال کی مسافت اگر میں پرواز کروں تو تمہارے مقام تک پہنچ سکوں گا اتنا عظیم مقام ہے تمہارا میرا ایسا کیا کام ہے سنیے گا اے بندہ خدا تمہارا عظیم کام جو پروردگار کو پسند آیا وہ یہ ہے ہر جمعہ کو تم چوچھے امام کی زیارت کو جاتے ہو ان کا چہرہ جیسے ہی دیکھتے ہو اور کہتے ہو اللہم صلی علی محمد و آل محمد یہ صلوات جو پڑھتے ہو ان کا چہرہ دیکھ کر اللہ نے اس کے سبب تمہیں عظیم مقام اتا کر دیا اللہم صلی علی محمد اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی اللہم صلی علی محمد اے زوری دو کام ایسے کر دیتے جس کے سبب پروردگار نے تمہیں اتنا عظیم مقام اتا کیا کہ تمہارے مرتبے تک اگر میں پہنچنا بھی چاہوں تو مجھے دس لاکھ سال لگیں گے کا ایک کام بتایا کہ میں ہر جمعہ کو واقعی جاتا ہوں اپنے مولا کی زیارت کو جاتا ہوں ملعقات کرتا ہوں جیسے ہی ان کا چہرہ دیکھتا ہوں صلوات پڑھتا ہوں اچھا ہم کیا کریں ہم کیا کریں ہمارے امام جو پردہ غیبت میں ہیں کبھی چہرے کی زیارت ہو بھی جائے تو ہمیں پردی نہ چلے یہ جو شبیحات ہیں یہ جو تابود ہے یہ علم ہے یہ جو کربلہ امو اللہ کی زیارت ہے تمام چیزیں ہمارے پاس موجود ہیں صلوات کا ورد کرتے ہیں جب دیکھیں جب ذری دیکھیں جب علم کی زیارت کریں شبیح ہے نا صلوات پڑھی جائے اسی نیت سے کہ پروردگار وہ اج رنایت کر دے گا اس کے باوجود ہمارے سامنے روایات بھی ہیں وقت کے امام جناب یوسف کے مانند ہے کیا مطلب جناب یوسف ان کی نظروں کے سامنے تھے بادشاہ بن گئے تھے لوگ یہ نہیں پہچان پا رہے تھے کہ یہ نبی ہیں اپنے بھائی نہیں پہچان پا رہے تھے کہ یہ نبی ہیں لیکن اسی طریقے سے وقت کے امام بھی نظروں کے سامنے ہیں ہم دیکھتے بھی ہیں ملاقات بھی کرتے ہیں پہچان نہیں پاتے جب آئیں گے امام روایت میں ذکر ہوا مکیال المکارم میں حدیث جب آئیں گے امام تو کیا ہوگا لوگ چہرہ دیکھ کے کہیں گے انہیں تو ہم نے دیکھا تھا اس کا مطلب امام کی زیارت انسان کرتا ہے معلوم نہیں ہوتا بڑا پیارا شیر ہے کون کہتا ہے کہ وہ روحِ روح پردے میں ہے آنکھ پر پردہ پڑا ہے وہ کہاں پردے میں ہے آنکھ پردے میں ہے